اسلام علیکم ویورز آپ دیکھیں ہماری خوشخبری سیریز اور میں ہوں آپ کا میزمار عبد الرحمان ہماری آج کی خوشخبری آپ تمام حضرات کے دل کے بہت قریب ہے وہ یہ کہ حکومت نے بلاخر کار مافیا کے خلاف ایک تگڑی پالیسی بنا لی ہے جس کے بعد اس کار مافیا کو جگڑا جائے گا یہ پالیسی ہمیشہ سس سی ڈیلیٹ ہلی بنائی جاتی تھی لیکن اس حکومت میں جو فلحال دعوے کیے ہیں دعووں کی حد تک بڑی اچھی پالیسی ہے اس نئی پالیسی کے تحرم جو روہ ماری آتی سال ہے اس ایک سال کے دوران پاکستان کے اندر پونے چار لاکھ نئی نوکرییں پیدا کی جائیں گی جو کہ گاڑیوں کی سنت اور موٹ سیکل کی سنت کے اندر پیدا ہوں گی اس کے علاوہ گاڑیوں کی قیمتیں جو ہے وہ ایک لاکھ پانچ ہزار روپے سے لے کر دو لاکھ انتیس ہزار روپے تک کم کر دی گئی ہیں اس سلسلے میں ٹیوٹا اور کیا دو کمپنیوں نے قیمتوں میں کمی کا باقاعدہ نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے ٹیوٹا نے ایک لاکھ روپے سے چار لاکھ روپے تک کمی کی ہے جبکہ کیا نے پچاسی ہزار روپے سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک کمی کا اعلان کیا ہے اور میزے کے اگلے دو دنوں کے درانہ حکومت تمام کی تمام کمپنی سے یہ نوٹیفکیشن جاری کروا لے گی تو یہ سب کیسے ممکن ہوگا اس کو آجانتے ہیں اور آن منی جو ہے اس کو بھی ڈسکس کریں گے کمپن میں اس کو روپنے کے لیے کہ اقدامات تجویز کی ہیں سب سے پہلے تو بتا پہ چلیں کہ پاکستان میں جو تمام گاڑیاں بنانے والی کمپنی ہیں ان کی ٹوٹل کپیسٹی جو ہے ایک سال کے اندر چار لاکھ پندرہ ہزار گاڑیاں بنانے کے پیسٹی ہیں گزشتہ ماری اتی سال میں پاکستان نے صرف ایک لاکھ چونسٹھ ہزار گاڑیاں بنائی حکومت نے ابھی ٹارگیٹ رکھا ہے کہ کیونکہ قیمتیں کم ہو گئی ہیں تو دیمانٹ زیادہ آئے گی تو رمہ ماری اتی سال کے اندر پاکستان کے اندر تین لاکھ گاڑیاں بنیں گی فروخت ہوں گی یاد رہے کہ جو ایک گاڑی بنتی ہے وہ پانچ لوگ کو روزگار مہیا کرتی ہے گاڑیاں بنانے سے لے کر وینڈنگ اندرسٹی سے لے کر میکینک سکت بیلرز میں شامل کریں تو ان کو پانچ نوکریاں مل دیں تو اگر اس سال کے دوران پاکستان گزشتہ سال کے لسبت ڈیڑھ لاکھ نئی گاڑیاں مزید فروخت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یعنی تقریباً تین لاکھ گاڑیاں مجموعی طور پر فروخت ہوتی ہیں تو پاکستان میں تین لاکھ نئی نوکریاں پیدا کرنا کوئی بڑی بات نہیں یاد رہے ہم بات کر رہے تھے ایک گاڑی کی ساتھ پانچ نوکریاں اس حساب سے تو اگر ڈیڑھ لاک گاڑی ایڈ ہوتی ہے تو سڑھے ساتھ لکھ نوکریاں بننی چاہیے لیکن ہم اس کو نہیں کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈیڑھ لاکھ کے ساتھ دو نوکریاں بھی اگر آپ اسوسیٹ کر لیں تو تین لاکھ نئی نوکریاں پیدا ہونا یہ مشکل نہیں ہے یہ سمبل چیز ہے تو ہم اس کو بڑا اگزیکٹ ایسٹیمیٹ سنور کرتے ہیں ہم امید کرتے ہیں اس پر ایسے عمل ہو اس کے علاوہ پاکستان کے اندر گزشتہ سال چھبیس لاکھ موٹسائیکل فروخت ہوئے اس سالوں کو بندے ٹارگٹ رکھا ہے کہ پاکستان کے انشاءاللہ تیس لاکھ موٹسائیکل فروخت ہوگی تو جو چار لاکھ موٹسائیکل زیادہ پروڈیوس ہو کے فروخت ہوں گے ان سے پاکستان کے اندر 75,000 نئی نوکریاں پیدا ہوں گے تو اس طرح روہ مالیات اس سال کے دور انشاءاللہ صرف آٹو انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کے اندر کونے چار لاکھ نئی نوکریاں پیدا کرنے جا رہے ہیں اچھا جب یہ گاڑیاں مارکٹ میں آئیں گی سڑکوں پر چلیں گی تو مزید نوکریاں کس طرح پیدا ہوں گی کہ ان کے سپیٹ پار جو بیچیں گے ان کے ہاں ملازمتیں پیدا ہوں گی جو میکینکس ہیں وہ جب کام کرے گے ان کے ہاں پھر اسی طرح ٹائر شاپس ہیں ان کے ہاں نوکریاں پیدا ہوں گی جو لازمتیں بڑھیں گی فیکٹریاں جو ٹائر ملاتی ہیں ان کے ہاں ملازمتیں جنم دیں گی تو یہ ایک بڑا ٹکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا اس کی بنیاد ہے وہ حکومت میں رکھ دی ہے اس سلسلے میں جو گاڑیوں کی قیمتیں کم کی ہیں حکومتیں اس پر کوئی نظر ڈالیں تو جو ساڑھے آٹھ سو سیسی تک گاڑیاں ہیں ان کی قیمت میں ایک لاکھ پانچ ہزار روپے تک کمی ہوگی پھر ایک ہزار سیسی گاڑیاں جو ہیں ان میں ایک لاکھ بیالیس ہزار روپے تک کمی متوقع ہیں پھر بارہ سو سیسی تک جو گاڑیاں ہیں اس سے لے کر اٹھارہ سیسی تک ان میں دو لاکھ انتیس ہزار روپے تک کی کمی متوقع ہے اس سلیب میں سب سے زیادہ گاڑیاں سستی ہوں گی اور پھر جو مہنگی گاڑیاں بچھ لے اٹھارہ سو سیسی تک اوپر ان کے اندر ایک لاکھ ستر ہزار پیر تک کی کمی متوقع ہے یہ تو بات ہوگی گاڑیوں کی قیمتوں کے اس کے علاوہ حکومت میں یہ پہلی دفعہ انکشاف کی ہے کہ پاکستان میں جو گاڑیاں فیلحال بن رہی ہیں اس کو ہم سب اسمبلی کہتے ہیں وہ اگر گاڑیوں کی قیمت کے ساتھ سے دیکھا جائے تو یہ گاڑیاں صرف تیس سے پینتیس فیصد گاڑی مقامل سطح پر بنتی ہیں جبکہ پینتیس سے ستر فیصد اس کے سپیر پارڈیاں وہ باہر سے امپورٹ کیے جاتے ہیں تو اگلے ایک سال کے دوران اس تیس پینتیس فیصد کے اندر دس پرشن اضافہ کیے جائے گا یعنی پاکستان کے اندر جو بننے والے گاڑی ہیں وہ تقریباً پینتیس فیصد پاکستان میں بنے گی اور پچپن فیصد باہر سے امپورٹو کے اس کو آہستہ آہستہ کم کیا جاتا رہے گا جو ہماری امپورٹ ہے اس سلسلے میں ایک اہم قدم بھی اٹھا لیا گیا ہے کہ جو بھی سپیر پارٹ پاکستان کے اندر کوئی بھی وینڈر منانے میں کامیاب ہو جاتا ہے مثال کے طور پر یہ گاڑیاں گاڑی کا ٹرانسمیشن سسٹم سارا باہر سے منگ رہ گئی تو اگر کوئی وینڈر پاکستان کے اندر اچھا ٹرانسمیشن سسٹم بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ جا کے خود کو حکومت کے پارکستر کروائے گا حکومت خود بھی ہر چھے ماہ بعد ملک میں بننے والے تمام سپیر پارٹ کی لسٹ کو اپ ڈیٹ کرے گی تو اس کے بعد وہ جو سپیر پارٹ مقامی سطح پر بنایا ہے تمام کمپنی ہیں وہ سپیر پارٹ مقامی سطح سے لینے کی پابند ہوں گی ورنہ جو امپورٹڈ سپیر پارٹ ہے اس کے اوپر سولہ فیصد سے زائد ڈیوٹی ٹیکس آئیت کر دیا جائے گا تاکہ وہ سپیر پارٹ امپورٹ کرنے میں مہنگا ہو گاڑیوں کی پرائس بڑے اور دوسرا کمپیٹیٹر جو ہے جیسے اب پیوٹا ہونڈا کے مقابلے میں ہنڈائی آگئی ہے کیا آگئی ہے وہ جب مقامی سطح سے سپیر پارٹ لیں گے تو ان کی گاڑی سستی پڑے گی جبکہ باقیوں گاڑی کیوٹا ہونڈا بھی مہنگی پڑے گی اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو آٹو انڈسٹری ہے اس کی کل مالیت جو ہے سالانہ وہ بارہ سو عرب روپے کا یہ بزنس کرتی ہے اس میں گاڑیاں بیچنا سپیر پارٹ بیچنا سمیت شامل ہیں اور یہ انڈسٹری سالانہ ساڑھے تین سو عرب روپے کا ریونی حکومت کو اگر ٹھکر کر دیتی ہے تو وہ بھی حکومت کے لیے بڑا ضروری ہے تو حکومت نے دونوں معاملوں میں بین بین چلنا ہے اس کے علاوہ حکومت نے جو آن منی ہوا کرتی تھی فوری گاڑی لینے کے صورت میں آپ کو دو تین لاکھ روپے زیادہ دینا پڑتا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے تین اہم سٹیپس کا اعلان کیا ہے پہلا تو یہ ہے کہ جو شخص اپنے نام پہ گاڑی بک کروائے گا گاڑی اسی کناب پہ ریجسٹر ہوگی پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا گاڑی کو اور بک کرواتا تھا جو انویسٹر ہوتا تھا تو ریجسٹرین کسی اور کے نام پہ ہوئی جاتے تھے اب ایسا نہیں ہوگا تو اس سے بھی بہت حد تک آن منی ختم ہوگی اس کے علاوہ تمام گاڑیوں کی بکنگ اب آن لائن ہوا کرے گی ڈیلرز کے پاس جا کر بلیک میل ہونے کے ضرورت نہیں ہوگی تو یہ آن لائن بکنگ بھی آن منی کو کم کرے گی پھر ہر کمپنی گاڑی جو ہے وہ ساٹھ دن میں دینے کی پابند ہوگی یعنی دو ماہ میں اور دو ماہ سے اوپر جتنا ٹائم لگے گا اس کی عوض کمپنی جو ہے وہ خریدار کو ایک خاص رقم جو کائی بار پلاس 3 پرشن بنتی ہے وہ بما سود اس خریدار کو دی جائے گی بطور جرمانہ وہ کمپنی ادا کرے گی اس خریدار کو ساٹھ دن سے زیادہ گاڑی لیٹ کرنے کے لیے اب سزوک کی ٹوٹا والوں کے پاس کپیسٹی زیادہ ہے لیکن یہ گاڑیاں کم بنا کر ایک مارکٹ کے اندر آرٹیفیشل بیمانڈ سپلائی کا گیپ کرتے اور اپنے پروفٹس بڑھاتے ہیں اس کے اندر ڈیلرز کا ایسا بھی ہوتا ہے اور کمپنیوں کا بھی پروفٹ شامل ہوتا ہے اسی کے ساتھ حکومت نے پچاس ہزار سے لے کر دو لاکھ روپے تک جرمانہ بھی آن مینی کے اوپر اعلان کیا اور یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے جرمانے قوم گاڑی کی دس فیصد قیمت تک بڑھا دے یعنی گاڑی اگر پچاس لاکھ کی ہے تو ہو سکتا ہے اس کے پر جرمانہ جو ہے وہ پانچ لاکھ روپے کر دی جائے اگر آن مینی کے یہ دو نمبر دھندہ جو ہے وہ نہیں رکھتا پھر بات کریں کوالیٹی کی تو حکومت نے جو انٹرنیشنل کوالیٹی کے سٹینڈرڈز ہیں یو این کے جو ڈیو پی ٹونٹی نائن اس کے مطابق گاڑیاں منانے کا اعلان کیا ہے کہ ہر گاڑی کے اندر ائر بیکس دینے ہوں گے اس کے علاوہ اس کا ٹرانسمیشن اس کا سٹرکچر ہر قسم جو ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہوگا اور پھر جو تمام کمپنیاں پاکستان میں جتنے سپیر پارٹ امپورٹ کریں گی اس کی خاص مقدار ان کمپنیوں کو سپیر پارٹ ایکسپورٹ کرنے بھی پڑھیں گے ورنہ ان کے اوپر ٹیکسز زیادہ لگیں ان کمپنیوں کے عامدن کے اوپر یہ بڑا ہام ہے پاکستان سے اب گاڑیوں کی جو منیفیکچرنگ صرف نہیں ہوگی بلکہ ان گاڑیوں کی سپیر پارٹ کی ایکسپورٹ بھی ہوگی تو اس سے پاکستان کے اندر جو انڈسٹری اس کو مزید فروغ اس طرح ملے گا ایک تو سپیر پارٹ بلک میں پاکستان کے پڑیوس ہوں گے اور اسی کے ساتھ انٹرنیشنل مارکٹ کیلئے جب سپیر پارٹ پڑیوس ہوں گے تو ہماری کاؤسٹ اور پڑکشن مزید کم ہو جائے گی چائنا کے طرح تو ہماری مقامی جو گھڑی ہے اس طرح اور بھی سستی ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں کیا موٹرز نے کتنے کتنی پرائس کم کی ہے تو کیا جو پیکانٹو ہے سب سے چھوٹا ویرینٹ جو ہزار سی سی کا اس میں کیا نے پچاسی ہزار روپے پرائس کم کی ہے پھر اس کے بعد جو ان کا آتا ہے کیا سپورٹک اس میں تقریباً پنترہ ہزار روپے اور جو کیا سورنٹو ہے اس کے اندر ڈیڑھ لاکھ روپے تک پرائسز کم کرتی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کم پرائسز کم کی گئی ہیں اس سے زیادہ کی جانے چاہیے لیکن اب آہستہ ایسا خومت ان کے اوار اگر واقعی جس طرح دعوے کر رہی ہے ویسے ڈنڈا بھی چلائے ان کو سکویز کرے تو کوئی بہید نہیں کہ پاکستان کے دوے گاڑیوں قیمتوں میں ایک سے سوہ دو لاکھ روپے تک بہت سانی صرف ٹیکسز کی مد میں کمی لائی جا سکتی ہے یہ کمپنیاں خود بھی اپنا پروفٹ کام کر کے عوام کو رلیف دے سکتی ہیں تو جناب یہ تھی آتی خوشخبری جو ہمارے لیے باقی ایک خوشخبری کا ذریعہ ہے ہم اللہ سے دعا گو ہے کہ کمپن نے دعوے کیے ہیں ایک سال کے ٹاگٹ ٹکے ہیں اس دوران پولے چار لاکھ نوکری ہیں اور اسی کے ساتھ گاڑیوں قیمتوں میں کمی اس کے اوپر واقعی عمل درامت کرائے تاکہ عوام کو سکھ کا سانس آسکے ان الفاظ کے ساتھ اپنی میزمان عبدالعیمان کو اجازت دیجئے اللہ علیکہ پا موسیقی